میں عادل خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں تانیشن بھاشپا پر دیش کا آمن چین لوٹنے اور چوری کرنے کا ہمیشہ سے عروب لگتا رہا ہے لیکن اب بھاشپا کہ یا تو منتری یا تو نیتا گٹی چور مٹی چور یا پھر بچہ چور کہلانے لگے تھے کیونکہ ایسے معاملوں میں وہ فسے پھر بچہ چوری کرنے کا عروب لگا کون نہیں جانتا لیکن اب سوچئے کہ گھر میں گس کر چوری کرنے لگے ہیں بھاشپا کی نیتا کے قریبی بھی کیونکہ نیتاؤں کی چوری کے عالم وہ دیکھ ہی رہے ہیں ان کی گھٹناوں سے پریریت ہو کر ان کے اندر بھی یہ بات جاگرے تھونے لگی کہ جب مہامہین کر رہے ہیں ہمارے مہامہین ملہ بھاہت پا نہیں تھا تو پھر ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں اور وہ رنگداری بھی مانگ رہے ہیں لیکن فیلال جیل جانا پڑا ہے گھٹنا بریلی کہ یہ جہاں پر سباش نگر علاقہ ہے یہاں پر ایک چوری ہوئی اس معاملے کا جب راز فاش کرنے پولیس پہنچی تو خود حیران رہ گئی پولیس نے جب اس معاملے میں جاج کی تو چوری کے تار سیدھے بھاش پہ کے آئی ٹی سیل کے منڈل پرمک سے جڑ گئے آئی ٹی سیل کے منڈل پرمک سے اس کے بعد پولیس نے گہرائی سے تفدیش کی پورا پروفائل معاملہ کھل کر سامنے آ گیا اس کے بعد پولیس نے کاروائی کی اور آروپی کو چور کو بھاش پہ سے جڑے چور کو جیل بھیج دیا دراصل اٹھارہ اگست کا ہے یہ معاملہ سبحاش نگر محلہ ہے بریلی کا یہاں پر چوری کی باردات ہوئی کالی چرن مارک پر یہاں پر یشپال سنگھ کا گھر ہے ان کے گھر چوری ہوئی تھی انہوں نے پولیس کو شکایت دی اور یہ بتایا اس شکایتی پتر میں کہ ان کے گھر سے نگدی اور قیمتی سامان چوری کیا گیا ہے چور لے گئے ہیں اور چور راستوادی پارٹی سے جڑے ہیں تو مکان مالک کا کہنا ہے کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو رشب تھا کر جو بھاشپا کا نیتہ کہلا گا وہ اور اس کے دوسرے ساتھی اسے جان سے ماننے کی دھمکی دینے لگے اس پر مکان مالک نے ویرود کیا تو رشب تھاکو نام سے تو پہچانی رہے ہوں گیا رشب تھاکو نے سامان چوری کا واپس کرنے کے عوض میں بیس ہزار روپے کی رنگداری مانگی یہاں چوری کیا ہے سامان واپس دیں گے لیکن پیس دینے ہوں گے اب اس کی شکایت پولیس سے کی پولیس نے شکایتی پتر کے آدھار پر جاج شروع کی سبھاش نگر پولیس کو تار بی جے پی آئی ٹی سیل کا منڈل پرمک سے جھڑ گئے جاج کے تار بھاشپا کے آئی ٹی سیل کے منڈل پرمک سے جھڑ گئے جس کے بعد پولیس نے آئی ٹی سیل کے منڈل پرمک منیناتھ منڈل رشب تھاکر انیتہ نرمل انیتہ اور نرمل گیتہ دیوی اور ایک دوسرے کے خلاف رنگداری دھمکی چوری کی دھارہ میں ایف آئی آر لکھ لیا لکھت کاروائی پوری ہونے کے بعد پولیس نے رشب تھاکر جو گھر سے مین اکیور سا چوری کرنے کا جو کی منڈل آئی ٹی سیل والا جتا اس کا جو قریبی تھا اس کو گرفتار کر لیا آروپی ایک بھاشپا ویدھائی کا قریبی بتایا جا رہا ہے آروپی رشب تھاکر کو ماملے میں جیل پھیج دیا گیا اب اس کہانی سے آپ کیا سمجھیں جن کے اوپر آپ کی حفاظت کا ذمہ ہے وہی آپ کی حفاظت کے پیندے میں چھت کر رہے ہیں چھت چلی کچھ دیکھتے ہیں ٹوٹر پر کیا ہو رہا ہے تو یہ خبر نہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہے نہ ہی میڈیا میں بہت زیادہ ہے دراصل معاملہ بھاشپا سے جڑا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں آئی ٹی سیل کا کتنا بڑا وہ نام ہے جو چوری کے معاملے میں فسا ہے اور بھاشپا سے جڑا ہے تو ضائع سے بات اسے بچانا تو لازم ہے لہٰذا میڈیا نے اسے سمجھانے کے توجہ دی جائے ہاں اگر یہ بھی پرکس سے جڑا ہوتا تو تو تاتا تھایا ہو رہا ہوتا اب دیکھئے کہ لپو جھنے کی شکل سے لگ رہا یہ شخص بہت ہی خونخار آدمی ہے یہ کبھی بھی آپ کے گھر چوری کر سکتا ہے جو پولیس کی گرفت میں کھڑا ہے ہدکڑیوں میں اس کی آپ تصفیر دیکھ سکتے ہیں پیلے کرتے میں چوزا سا لگ رہا ہے یہی بھاچپا نیتا کا قریبی ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک اور گرگا پیلی ہی چار خانے کی شرٹ میں ہے ایک ادھر پولیس والا بہت بڑھا سا کمزور ہے ایک ادھر نوجوان پولیس والا ہے اور پیچھے ایک مہلہ پولیس کر لی ہے نگار پروین نے اسپورٹوں کو شیرد کیا ہے نگار نواب نام سے ٹوٹر ہنڈل ہے ایڈوکیشنسٹ ہیں جنرلزم بھی انہوں نے کی ہے انہوں نے لکھا بریلی ویدھائک کا قریبی بھاچپا نیتا چوری میں گرفتار چوری میں گرفتار ویدھائک کا قریبی بھاچپا نیتا مرلہ یہ بھاچپا نیتا ہی ہیں جو چور ہے اور ویدھائک صاحب کا بھی قریبی ہے اب سوچئے ستہ میں بیٹھے لوگوں کے کون کون لوگ قریبی ہیں یہ چور چلغوزہ دیکھ سیجئے اس کو غور سے اور اس پر کوئی رییکشن تو نہیں آیا لیکن ایک امن صاحب لکھتے ہیں کہ کون سی نئی بات ہے وہ لکھتے ہیں یہ کون سی نئی بات ہے کہ بھاچپا کا کوئی نیتا چوری میں پکڑا جا رہا ہے سمجھے آپ تو یہ سب لوگوں کے ذہن میں یہ بات جا رہی ہے اور جو ہے ایک صاحب اور جو ہے نوچ لیتے ہیں محمد سید دلی وہ لکھتے ہیں آٹھ ساتھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں پندرہ لاکھ کی اب اندبھت آٹھ میں نیر بھر بن رہے ہیں اب وہ سوچا ہے وہ پندرہ تو نہیں آنے جو ہے اب یہ دیکھیں رشی پانڈے لکھ رہے ہیں دونوں ودھائک کے قریبی لگ رہے ہیں چشمے کا نمبر بدل بدلو بیوی بتاؤ یہ بھی ایک طریقے کا کمنٹ ہے حالکہ سپورٹیو ہے کہ اب اپوز میں ہیں سمجھ میں کم آتے ہیں کبھی کبھی کچھ آپ کو یاد ہے وہ پچھا چوری کی گھٹا ہے جس میں بھاجپا کی محلہ نیتہ پارشت پر ازام لگا تھا چندر شیخن بھانک روٹا بھانک روٹا نے اسے شیئر کیا تھا اس خبر کو اور انہوں نے ستائی سگس کو یہ خبر شیئر کی تھی ایک آدمی آپ کو یاد ہوگا پلیٹ فارم سے ایک غریب کا بچہ چورا لے گیا تھا اور محلہ پارشت بی جے پی کی اس کے گھر سے وہ بچہ ملا تھا انہوں نے لکھا تھا چندر شیخن نے کے مترہ جنگشن سے جو بچہ چوری ہوا تھا وہ بریلی میں بھاجپا پارشت کے گھر سے برامت ہوا تو بریلی میں بھاجپا کے نیتہ بہت زیادہ چوری میں سنلپت ہو رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ بریلی میں بیروزگاری کا در کہاں تک پہنچ گیا ان کے لیے بھی کوئی اگنی ویڈیو نہ ضرور نکالنی چاہیے اور انہوں نے لکھا تھا کہ وہ بریلی میں بھاجپا پارشت کے گھر سے برامت ہوا ہے بھاجپا دیش کا پیسہ چوری کرتے کرتے ہیں اب بچے بھی چوری کرنے لگے ہیں یو پی کاؤپ سچین اب مو تو کھولو یہ کس سے کہہ رہتے ہیں یو پی کاؤپ سچین سے سچین کوشک ہیں پرسنال اکاؤنٹ ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے پولیس کی وردی میں ہیں بہت زیادہ پرکھر رہتے ہیں اس کے ان کو کہا کہ اب مو تو کھولو کی بچہ بھاجپا پارشت کے گھر سے برامت ہو گیا ہے کیا بچے کی برامت بھی پر ایک ٹویک نہیں بنتا اور ہیڈ لائن تھی فیروز آباد میں بھاجپا پارشت کے گھر سے ملا مطرہ سے چوری کیا گیا بچہ اب جو بریلی میں انہوں نے بریلی لکھ دیا اوپر فیروز آباد تھا پتہ نہیں مسئلہ کیا تھا آپ کو تو پتہ ہی ہے اب ہیڈ لائن دیکھ لیجئے فیلال آج کی خبر کی جو ہندوستان نے چھوٹی سی خبر چھاپی حالانکہ یہ وپخش کی ہوتی تو بڑی ہوتی مجھے پتہ ہیں وہاں لکھنے والے بہت بڑے بڑے والے لکھتے ہیں کہ ویدھائک کا قریبی بھاشپا نیتہ چوری میں گرفتار اندر لکھا ہے سباز نگر پولیس نے چوری کے ایک معاملے میں بھاشپا ویدھائک کی قریبی آئی ٹی سیل کے منڈل پر مک کو گرفتار کر لیا ہے بھائی بھاشپا ویدھائک کا قریبی کہہ لکھ رہے ہو لکھو بھاشپا کا بڑا نیتہ چوری اور رنگداری کے معاملے میں گرفتار وہ خود اپنے آپ میں بھاشپا کا نیتہ ہے آروپی کو کور میں پیش کرنے کے بعد جیل بھیجا سباز نگر پولیس نے بڑے لکھی چوری کے ایک معاملے میں بھاشپا ویدھائک کے قریبی آئی ٹی سیل کے منڈل پر مک کو گرفتار کر لیا آروپی کو کور میں پیش کیے جانے کے بعد جیل بھیج دیا گیا اٹھارہ آگست کو سباز نگر میں کالی چرم مارک کے رہنے والے یش پال سنگھ کے ہاں سوچیے سنگھ صاحب کیاں چوری ہوئی انہوں نے تھانے میں چوری کا مقدمہ درج کر آیا تھا اس میں بھاشپا کے سباز نگر علاقے کے منڈل آئی ٹی سیل پرموک رشب تھاکر پر آروپ لگایا گیا تھا ان کا آروپ تھا کہ رشب تھاکر نام سے پچانتے رہیے گا اور ان کے ساتھیوں نے انہیں جان سے مانے کی دھمکی بھی دی ویروت کرنے پر تھاکر نے کہا کہ چوری کا مال واپس کر دوں گا گروہ لیکن بیس ہزار روپے دینے ہوں گے اس پر پولیس نے رشب تھاکر انیتہ نرمل گیتہ دیوی اور دوسروں کے خلاف رنگداری دھمکی دینے اور چوری کے آروپ میں مقدمہ درج کیا تھا اسپیکٹر سباز نگر وشوجید پرتاب سنگھ نے بتایا کہ آروپی رشب تھاکر کو گرفتار کر لیا گیا ہے کورٹ میں پیش کرنے کے بعد اسے جیل بھیج دیا گیا کیا سمجھ بھاشپا کا نیتہ کوئی اگر آپ کے آس پاس رہتا ہو اور اگر آپ کو اس پر شبہ ہو زیادہ تو اچھے ہیں اگر شبہ ہو تو دھرا ہوشیار دیئے گا گھر مت بلائیے گا سامان چوریے ہو سکتا ہے اور کوئی بھاشپا کا نیتہ آپ کے گھر سے اٹھ کر جائے تو اپنا سامان ضرور چیک کر لیجئے گا آج کل ہوئی یہی رہی اور بچہ ضرور چیک کر لیے گا پھر یہی رہی ہوشیار رہنا ہی سب سے اچھی عقل مندی کہلاتی ہے سب کو عزت دیجئے لیکن اپنے کان اور آکھ چاہ رکھیں جائے